السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کے اپلوڈ ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کی یہ کمنڈس آئیں گے کہ مفتی صاحب آپ نے ہمارے خواب کی تعبیر اس ہفتے بھی نہیں بتائی آپ بتاتے ہی نہیں میں کربائی کئی بار لکھ چکا ہوں کئی بار آپ سے معلوم کر چکی ہوں حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ یا تو وہ دو کام کر رہے ہیں یا تو انہوں نے ہمارا پروگرام پورا دیکھا نہیں ہے یا پھر ان کے خواب معلوم کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے آپ ہماری یہ ویڈیو پورا دیکھئے گا اور خواب معلوم کرنے کا تعبیر معلوم کرنے کا جو پروسیز ہے اس کو فولو کیجئے پھر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے خواب کی تعبیر نہ بیان کی جائے آئیے اس سلسلے میں آج کا پہلا خواب ہے یہ کہتی ہیں السلام علیکم میں دوسری بار آپ کو بتا رہی ہوں خواب اس کا ہے کبھی جواب دے دیں میں نے خواب میں صبح دس بچ کر بیس کے قریب دیکھا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں گھر شادی شدہ ہوں اور انہوں نے لمبا خواب لکھا جس میں انہوں نے اپنی علماری میں چوہا دیکھا کالی رنگ کا تو محترمہ کالے رنگ کا چوہا دیکھنا خواب میں کیسا ہوتا ہے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یہ سن لیں آپ کے خواب سے مجھے اس مجمعات آئے کہ شاید آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور وہ بھی کوئی گناہ جو کر رہی ہیں آپ کو راز میں رکھ کر چھپ چھپا کر کے کر رہی ہیں اس لئے اگر کیسا کوئی گناہ ہے تو توبہ کریں اور اس گناہ کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں اور اپنے ظاہر اور باطن کو ایک سا بنائیں ایک تعبیر تو اس کی یہ ہے اور دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید آپ کی زندگی بے مقصد گزر رہی ہے آپ آخرت کی تیاری کی جانب فوکس نہیں کر رہی نماز نہیں پڑھتی قرآن کی تلاوت وغیرہ نہیں کرتی گناہوں میں زیادہ ملوث ہیں تو آپ کی خواب سے یہی سمجھ ماتا ہے اگر آپ کی زندگی بے مقصد اور بے ضرورت کاموں میں گزر رہی ہے تو اس میں سے بچیے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کیجئے یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے اگلا خواب ہے کرمنل گیمنگ کے نام سے یہ کہتے ہیں السلام علیکم ہم اپنے مامو کی لڑکی کی شادی اپنے بھائی سے کرانا چاہتے تھے پر ہم نے منع کر دیا پھر ہمارے مامو کا انتقال ہو گیا اس کے بعد یہ خواب آیا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے خواب نے ہمارے مرہوم مامو کو دیکھا ہے مامو بہت سارے آدمی لے کر آئے ہیں ہمارے والد صاحب کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے پلیس تعبیر بتائیں محترم اگر آپ نے اپنے مامو کی لڑکی سے شادی کرنے کرنے کا ارادہ منا لیا تھا پھر کینسل کر دیا ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا جو اس خواب کی تعبیر بھی ہے کہ اگر آپ کی مامو کی لڑکی دینی اعتبار سے ٹھیک ہے یعنی بد اخلاق نہیں ہیں بد کرات بد کردار اور بد چلن نہیں ہیں تو آپ باقی ساری چیزیں پسے پشت ڈال کر کے اس لڑکی کو اپنا لیجئے اور اس سے پہلے ایک کامور کر لیجئے اس سے آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ استخارہ بھی کر لیجئے اور انشاءاللہ تعالی یہ بچی اور یہ لڑکی اگر آپ صرف اس کے اچھائیوں اور خوبیوں اور دینداری کی وجہ سے اس کو اپنا لیں گے تو یہ دنیاوی اعتبار سے بہت سارے منافع اور خیر کا ذریعہ بھی ثابت ہوگی اور یہ جو آپ کے مامو خواب میں آئے ہیں اس میں بھی اسی جانی بشارہ ہے تو مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے باقی آپ استخارہ ضرور کر لیں اور یہی اس کی تعبیر بھی ہے السلام علیکم میری ممی کا نام غوثیہ ہے اور انہوں نے خواب میں دیکھا ہے انہوں نے دو خواب لکھے ہیں ایک پہلا والا خواب مجھے ان کا سمجھ نہیں آیا انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے اور دوسرے خواب کا خلاصہ ان کا یہ ہے پڑھوں گا تو لمبی ہو جائے گی ویڈیو کہ یہ ان کے پاس کوئی قرض لینے کے لیے آیا ہے کہ آپ کے شوہر میرا قرض نہیں دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کل آپ کا قرض مل جائے گا محترمہ جہاں تک بات ہے وہ پہلا خواب تو بتائی دیا میں نے آپ نے صاف نہیں لکھا وہ سمجھ نہیں آیا پتہ نہیں کیا لکھا ہے اور یہ جو دوسرا خواب ہے کہ آپ کے پاپا کے ذمہ کسی کا قرض ہے وہ مانگنے کے لیے آیا ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ آپ کے پاپا زندہ ہیں یا مر گئے ہیں اگر زندہ ہیں تو پھر اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی ممی اور آپ کی پاپا کے درمیان بہت زیادہ وفاداری اور محبت ہوگی اور پوک سکون اور محبت بھری زندگی ان کی گزرے گی اور اگر آپ کے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ ان کے لیے عصال سواب کریں وہ ضرورت مند ہیں اور خوران کی تلاوت کر کے نیکیاں کر کے نفلی کام کر کے ان کو سواب پہنچاتی رہیں اور اگر ان کے ذمہ کسی کا قرض ہو حقیقتاً جیسے کہ خواب میں نظر آیا ہے تو پھر اس کو آپ ادا کر دیں یہ ان کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہت خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوگا اچھے جی اگلا خواب ہے روینہ بی کہتی ہیں سلام حضرت صاحب میری بہن کے خواب میں میری امی آئی تھی اور وہ بہت خوش خوبصورت لگ رہی تھی اور پورے کپڑے اور پورے کپڑے لال کلر کے پہنی ہوئی تھی ایک خواب یہ ان کی والدہ مرہومہ نے ان کے خواب میں آئی ہے اور بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کی تعبیر یہ معلوم کر رہی ہے یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی مرہوم والدہ کو اچھی حالت میں اچھے کپڑے لال کپڑے خوبصورت شکل و شبنصورت کے ساتھ ان کو دیکھا ہے تو یہ مرہوم کے اچھا ہونے کی یعنی وہاں اس کے ساتھ اچھا برطا ہونے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئی ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ وہاں عزت اور اکرام کا معاملہ کیا ہے اور اللہ نے اپنی جانب سے ان کو خوب نوازا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اچھا خواب ہے یہ اگلا خواب ہے یہ کہتی ہے میں نے استخارہ کی نماز پڑھی تو اس میں شوہر زندہ نظر آیا نظر آئے وہ گم ہو گئے ہیں محترمہ آپ کے شوہر خواب میں زندہ نظر آئے ہیں اور آپ استخارہ کی نماز پڑھ کر کے سوئی تھی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ یہ کس کام کے لئے کیا جاتا ہے استخارہ کیا جاتا ہے فیوچر میں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے مستقبل میں اور آپ اس کے بارے میں یہ جاننے چاہتی ہیں کہ میرے لئے خیر اور بھلائے ثابت ہوگا یا اس میں میرے لئے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی تو اس کام کے لئے استخارہ کیا جاتا ہے اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے یا اللہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں اس میں میرے لئے آفیت کا معاملہ کیا فرما یہ جو آپ نے استخارہ کیا ہے یہ استخارہ ان کاموں کے لئے نہیں کیا جاتا اس میں تو صرف آپ دعا ہی کر سکتی ہیں یا اللہ میرے بمشدہ شوہر کو واپس کر دے اور مجھ سے ان کی ملاقات کرا دے یہی طریقہ اس کا ہے باقی اس سے زیادہ استخارہ آپ نے جن معاملے میں کیا ہے اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے وہ صرف آپ کے خیالات ہیں اس لئے اس کی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی ہیں بیغم غوثیہ کے نام سے ہیں کہتی ہیں اچھا عرشیہ ان کا نام ہے اور یہ کہتی ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر کے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری فرینڈ میرے پاس آئے اور وہ بول لی چل ہمارے یہاں نماز پڑھ لینا آپ کی فرینڈ جو آپ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا آپ ہمارے یہ نماز پڑھ لینا تو یہ اچھا خواب ہے اور آپ کے نیک ہونے اور نیک صیرت ہونے کی علامت اور نشانی ہیں اس لئے اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سبا پروین راچی سے کہتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں نے اپنے آپ کو لڑکا کے روپ میں دیکھا ہے میں چھت کے اوپر سے گر گئی ہوں اور میری شریر کے خونجاری ہونے لگا ہے پھر میں مر گئی ہوں انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے لڑکے کے شکل میں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا چھت سے گری مر گئی پھر چند لوگ بغیر غسل اور کفن کے ان کی نماز جنازہ پڑھنے لگیں پڑھنے لگیں محترمہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اللہ کی جانب سے آپ کو عبرت حاصل کرنے کے لئے دکھایا گیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ لڑکوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں بولنے چالنے میں اٹھنے بیٹھنے میں یا لباس وغیرہ ڈریس وغیرہ پہننے میں اگر آپ کسی بھی معاملے میں لڑکوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں تو اس سے بچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو لڑکوں جیسا بننا چاہتی ہیں اس لئے لڑکوں جیسا بننے کی کوشش مت کیجئے باقی اور غور فکر کیجئے ہو سکتا اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو اور اس سے توبہ کیجئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور صدقے کا احتمام کیجئے تاکہ اللہ تعالی اس طریقے کے برے اور شرعی اور پریشان کرنے والے خوابوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں تو دوستو یہ چند لوگوں کے خوابوں کی تعبیریں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ رہ گئے جن کے خواب کی تعبیر ہم نے اس لئے نہیں بیان کی اس لئے کہ انہوں نے لکھا صحیح سے نہیں تھا اپنا خواب معلوم کرنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا اس لئے میں آپ کی خدمت میں ایک بار اور پورا خواب لکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں سات باتوں کا خیال آپ نے کرنا ہے خواب لکھتے ہوئے پہلے یہ بتانا ہے کہ خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت ہے اور دوسرے یہ بتانا ہے کہ جو بھی ہے مردی عورت وہ کوارہ ہیں یا شادی شدہ ہیں اور تیسری بات آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس علاقے میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے سردی ہے یا گرمی ہے یا نورمل ہے اور چوتھی بات آپ کو یہ بتانا ضروری ہوگی کہ خواب کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں یا رات کے کس حصے میں شروع میں یا خیر میں یا بیچ میں یا جب بھی آپ کی آنکھ کھلی ہے وہ کیا وقت کیا ٹائم ہو رہا تھا پانچوی بات آپ کو یہ بتانا ضروری ہوگی کہ خواب دیکھنے سے پہلے جب آپ سوئے تھے تو استخارے کی نماز پڑھ کر تو نہیں سوئے تھے اگر استخارے کی نیت سے سوئے تھے تو وہ بھی بتانا ضروری ہوگا اور چھٹی بات اپنا نام ضرور بتائیں اور یہ بتائیں کہاں سے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور خواب لکھنے کے بعد پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کو آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی جب آپ اسی انداز میں معلوم کریں گے ورنہ پھر آپ پچھتائیں گے اگر اپنی جانب سے کیسے بھی لکھ دیں گے امید کرتا ہوں آپ کی بات سمجھا گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ